بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نیا اصول ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ فیلیہ کے اجزاء کون سے اور کتنے ہیں تو جملہ فیلیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں فیل فائل اور مفعول ان تین اجزاء سے مل کر جملہ فیلیہ بنتا ہے کبھی کبھی مفعول کے بغیر ہی جملہ فیلیہ یعنی فیل اور فائل سے بن جاتا ہے ایک نکتہ دوسرا گرامر کا اصول یہ ہے چونکہ آج یہ جملہ فیلیہ ہے اس حوالے سے ہم یہ ارض کر رہے ہیں کہ اس جملہ میں فیل فائل مفعول کے حوالے سے ہم یہ دوسرا گرامر کا اصول بتا رہے ہیں کہ فیل کی چار قسمیں ہیں کتنے قسمیں ہیں چار قسمیں تو اب ان چار قسموں کے حوالے سے اب یہ جملہ فیلیہ ہے اہد نصرات المستقیم اس میں اہد کون سا فیل ہے تو اہد جو ہے فیل عمر ہے تو اب وہ چار قسمیں مین چار قسمیں ہیں باقی بہت سی ہیں لیکن مین جو فیل کی قسمیں ہیں وہ چار ہیں نمبر ایک فیل ماضی فیل مزارے فیل عمر فیل نہیں یہ چار قسمیں حاضی اربع تو انواع چار قسمیں ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں جو ضمیر ہے وہ انتا وہ اس کا فائل ہے اور نون الف نا یہ اس میں مفعول ہے اول اور اثرات المستقیم یہ دوسرا مفعول ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ترتیب اس جملے کی ہو گئی اب ہم فیل کی چار قسمیں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر فیل کی جو چار قسمیں ہوتی ہیں تو اب اہد اس کی باقی تین کون سی ہیں اہد فیل عمر ہے اس کا ماضی ہے گا ہدا مزارح ہے یہہدی اور فیل عمر ہے اہدی اور فیل نئی ہے لا تہدی اس طرح جب ہر فیل کی چاروں اقسام پہ بندے کو نظر رکھ ہوتی ہے تو وہ پوری اس کا ویجن وسیع ہوتا ہے تو اب اس طرح یہ چار قسمیں تھی اور اہدی کی ہم نے آپ کو چاروں بتا دی اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ چاروں افعال بنتے قصے ہیں یہ چاروں کے چاروں کی آغاز جو ہے روٹ جو ہے وہ مزدر ہوتا ہے مزدر سے ماضی بنتا ہے ماضی سے مزارح بنتا ہے مزارح سے عمر اور نہیں یہ ترتیب ہے اب تیسرا سول ہم اسی آیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تیسرا سول گرامر کا عربی گرامر کا تیسرا سول وہ ہے مرکب توصیفی ٹھیک ہے ہاں مرکب توصیفی مرکب توصیفی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں دوسرا لفظ پہلے کی خوبی یا اس کی خامی بیان کرتا ہے دوسرا لفظ پہلے کی خوبی یا خامی بیان کرتا ہے تو اس مرکب کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں اور مرکب توصیفی کی جو شرائط ہیں ان میں سے یہ اصول ہی ہوگا مرکب توصیفی کا اہم اصول ہے کہ مرکب توصیفی کے دونوں لفظ میں چند مطابقتیں ہوتی ہیں نمبر ایک یہ دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نقرہ ہوں گے ایک نمبر دو دونوں کے آخری حرف پر جو اعراب ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا ٹھیک ہے جی جیسے یہاں سراطل مستقیم توئے پر بھی زبر ہے مستقیمہ کی میم پر بھی زبر ہے تو اعراب کی مطابقت ہوتی ہے اور مارفہ اور نقرہ کی دونوں کی مطابقت ہوتی ہے اور تیسرا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مونس ہوں گے ٹھیک ہے جی اور چوتھی یہ ہے کہ عدد کے حوالے سے بھی دونوں میں مطابقت پری جاتی ہے یعنی واحد تصنیہ جمع کے لحاظ سے تو یہ تیسرا اصول تھا مرکب توصیفی کا اب ہم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ عرض کر رہے ہیں اہدینا چلا نا ہم کو کہاں سراطل مستقیم سیدھے راستہ پر یہاں تک ترجمہ ہو چکا اب ہم اگلا نقطہ عرض کر رہے ہیں کہ ہدایت کیا ہے ہدایت ہے کسی کو مہربانی کر کے اور انعیت کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دینا اس عمل کو ہم کہتے ہدایت اب ہم اس کے بعد اہم نقطہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی صورت تھی اللہ پاک نے نماز کی حالت میں اپنے بندے کو وضو کر آیا جسم پاک کپڑ پاک نماز کی حالت میں پہلے اپنی تعریف کر رہی پھر رحمان و رحیم کا ذکر کیا پھر مالک یوم الدین کا تصور دیا پھر عبادت نعبد و نستعین کل ہے مالک تجھ تیری عبادت تجھ سے مدد یہ کہہ کہ پھر دعا کیا مگوئی دنیا اور آخرت کی کوئی کسی اور نعمت کا ذکر نہیں کیا مالک نے جو یہاں جس دعا کا ہمیں حکم دیا اور جس دعا کی ہمیں تلقین کی وہ ہے صراط المستقیم اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندے کو صراط المستقیم کی دولت مل جائے اور اگر کوئی اس کے علاوہ نعمت ہوتی تو اللہ اس کا حکم دیتا اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور دوسرا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کیوں مانگیں کیا ضرورت تھی اللہ سے ہدایت کیوں مانگی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے نفس اس کے ساتھ شیطان اس کے ساتھ اس کو گمراہی پر طلع ہوا ہے تو پھر زندگی کی ان ساری پریشانیوں میں ہدایت کیوں اللہ سے مانگی جا رہی ہے صراط المستقیم کیوں مانگا جا رہا ہے اس لیے کہ جب تک اس کا کرم نہ ہو انسان نہ شیطان سے بچ سکتا ہے نہ نفس کی پریشانیوں سے اس کی جو شرارتیں ہیں اس سے بچ سکتا ہے اس لیے بندہ ہاتھ باندھ کے مالک سے صراط مستقیم کہ مالک تو مجھے صراط مستقیم پر چلا مجھے ہدایت تو اپنی جانب سے عطا فرما اور آخری بات یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے لیے نہیں بلکہ ایک فرم عرض کرتا ہے اہد نا مالک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا تو سب سے مراد حضور کی ساری امت ہے تو یہ اجتماعیت کا کنسپٹ دیا کہ جو نعمت مانگو سب کے لیے مانگو اس میں برکت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو بھی عطا کر دی جاتی ہے اور جب اس کی ہدایت کرم ملتا ہے سرات مستقیم تو پھر اللہ کی توفیق سے انسان سرات مستقیم پر چلنے لگ جاتا ہے اسی کو کہا تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں نہ گلاہ دوستوں کا نہ شکایت زمانہ تو اس طرح نماز میں سرات مستقیم کے حوالے سے ہمیں دعا سکھئے گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین